اسلام علیکم حدیث دل میں خوش آمدید محترم دوستو تقریبا ہم سب کو کاروبار تعلیم تفریق یا کام کا آج کے لیے سڑک پر نکلنا پڑتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹریفک سگنل پر لوگ لالبتی کی پرواہ کیے بغیر سگنل توڑتے ہوئے اپنی گاڑی چوک میں سے گزار لیتے ہیں یا اپنا اشارہ سبز ہونے سے پہلے ہی چل پڑتے ہیں اور یا پھر اشارہ لال ہونے کے بعد بہت سی گاڑیاں بہت دے تک چوک کروس کرتی رہتی ہیں اس بات کا خیال رکھے بغیر کہ دوسری طرف کا اشارہ سبز ہو چکا ہو سکتا ہے چند دوستوں کے خیال میں یہ معمولی سی بات ہو قیامت آگئی ہے کہ میں لالبتی ہونے کے تین چار سیکنڈ کے بعد میں نے چوک کروس کر لیا محترم دوستو اگر غور کریں تو یہ قیامت ہی کی علامت ہے کہ ہم لالبتی پر سڑک کروس کر کے کسی دوسرے بھائی کا حق غصف کر لے اور پھر اپنی زیادتی پر شہمدنہ ہونے کی بجائے اپنے حق بجانب ہونے کی دلیلیں پیش کریں چوک میں لگا ٹریفک سگنل ہمارے دمیان راستے کی تقسیم کرتا ہے راستہ صرف اسی کا ہے جس کا سگنل سبس ہے بلکل ویسے ہی جیسے دو گھروں کے دمیان پڑی دیوار جہداد کی تقسیم کرتی ہے کہ یہاں دیوار کے دائیں طرف ایک اور بائیں طرف دوسرا گھر ہے جب تک آپ کا سگنل سرخ ہے آپ کو سڑک کے استعمال کا کوئی حق حاصل نہیں ہے بے شک سڑک خالی ہی کیوں نہ پڑی ہو یہ بلکل اسی طرح ہے کہ خواہ آپ کے ہمسائے میں گھر خالی ہی کیوں نہ پڑا ہو تو آپ کو دیوار پھلانکہ وہاں رہنے یا وہاں رکھا ہوا سامان چوری کر کے استعمال کر لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے سڑک پر حق صرف اسی کا ہے جس کا سگنل سبس ہے اگر آپ نے سرخ بطی پر چوک کروس کیا تو یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے ہمسائے کے گھر میں نقب لگا کے اس کا سامان چوری کر لیا بلکہ چورایا کہاں ہے آپ نے تو یہ سب کچھ دن دہاڑے این چوک میں کیا ہے یہ چوری کہاں یہ تو ڈاکہ ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس کے سو پچاس روپے یا گھڑی اور موبائل پہ نہیں آپ نے اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا اور ایک نہیں سبس بطی پہ کھڑے تمام گھڑی والوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا اور کسی غلط فہمی میں نہ رہیے سرک بطی پہ چوک کو کراس کر کے آپ نے اپنے ہمسائے کے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے جی ہاں ہمسائے کے گھر میں کیونکہ جس کا سگنل سبس تھا اور جس کا حق آپ نے انچورائے میں لوٹ لیا وہ آپ کی ساتھ والی سڑک پہ ہی تو کڑا ہوا تھا ہمارے دین میں تو ہمسائے کی کا حق چالیس گھر دائیں طرف اور چالیس گھر بائیں طرف جاتا ہے اور یہ بچارہ تو آپ سے شاید دو گاڑیاں ہی دو تھا اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں کس قدر تعقید فرمائیے آپ نے تو فیصلہ ہی دے دیا ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کے برے عمل سے اس کا ہمسائے محفوظ نہ رہے اور چوری اور ڈاکے کے تو معاشے پر اس قدر برے اثرات ہیں کہ دین اس کے لیے ہاتھ کارنے کی سزا تجویز کہتا ہے محترم بھائیو بینو اور بزرگو آئیے ٹریفک کے اشارے کے خلاف وزی کی غیر قانونی غیر اخلاقی غیر اسلامی اور تباہ کن عادت سے توبہ کریں صرف چند سیکنڈ بچانے کے لیے اپنی اور دوسرے کوئی زندگی دو پہ نہ لگائیں اور معاشے میں بگاڑ کا باعث نہ بنیں اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے حق کو لوٹ کر اللہ اور اس کے نبی کی نگاہ میں چور ڈاکوہ غاسب بنیں بلکہ کیوں نہ ایسا ہو کہ اشارہ سرخ ہوتے ہی ہم اپنی گاڑی اور مرسیکل روک لیں اور اپنے ان بھائیوں کو جن کا سگنل سبز ہو گیا ہے مسکراہ کا اشارہ کریں کہ برائے مہبانی آپ سے وہ سڑک استعمال کریں اپنے سڑک کے ہمسائے اور اپنے بھائی پہ اپنے روئیے سے یہ واضح کریں کہ نہ صرف ہم ان کا حق تسلیم کرتے ہیں بلکہ ہم ان کے حق کے محافظ ہیں کیونکہ آپ کے رکنے سے آپ کے پیچھے تمام گاڑیوں کو سوکبتی پہ رکنا پڑے گا دوستو محضب اور باشور معاشروں میں ٹریفک سگنل کا احترام ایک دینی فریزی کی طرح کیا جاتا ہے حالانکہ ان میں سے اکثر ممالک میں عوام کی ایک بڑی تعداد نہ تو اللہ کو مانتی ہے اور نہ ہی آخرت کی قائل ہے جبکہ ہم تو اللہ پہ ایمان اور عاشق رسول ہونے کے دعویدار ہیں اور آخرت میں جنت کے امیدوار ہیں تو کیا اس جنت کے بدلے میں اللہ کے حضور ہم اپنے ہی بہن بھائیوں اور ہمسائیوں کے حقوق غصب کرنے کے عمال لے کے جائیں گے اور اس طرح اپنے نبی کے لئے بھی شرمندگی کا باعث بنیں گے ہمیں تو باقی دنیا سے بڑھ کر اپنے عدیت کے لوگوں اور خاصصاً اپنے سڑک کے ہمسائی کے حقوق کا پاسدار ہونا چاہیے آپ جب بھی کسی ملک میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں معاشرے کی ترقی اور شعور کی پہلی اور واضح نشانی ٹریفک قوانین کی پابندی ہی ہوتی ہے آئیے اصلاح کی اس تحریک کے پہلے زینے پہ قدم رکھیں آپ کو اس انقلاب کے لئے کسی کتب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اپنے دل میں یہ پختہ وعدہ کریں کہ آج اور ابھی سے ہم ٹریفک سگنل کی پابندی کریں گے اور کسی صورت میں بھی لال بطی پر چوک روس نہیں کریں گے اگر رات کے دو بجے بھی چوک پر سگنل لال ہو جائے تو ہم اپنے ملک کے قانون کی احترام اور اپنے پیارے نبی کی محبت میں وہاں رک جائیں گے جب تک اشارہ سبس نہ ہو جائے خواب باقی تینوں سڑکیں خالی ہی کیوں نہ پڑی ہوں رات کے آخری پہہ میں چاہے کوئی بھی آپ کو وہاں نہ دیکھ رہا ہو خدا تو دیکھ رہا ہے اس نیت سے سرخ اشارے پر رکنا ہمارے لئے سرسر عبادت بن جائے گا اگر یہ باتیں آپ کے دل کو درست لگی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولئے اپنے اور اپنے آس پاس تمام لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اسلام علیکم و رحمت اللہ